چار ارب ڈالر روزانہ کا کرزہ ہے ایک بٹا چار ارب ڈالر روزانہ اب اس ساری صورتحال کو خراب کس وجہ سے ہوا ہے پاکستان میں کوئی اور معاملہ نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں پاکستان میں انیس سو ستانوے میں سب سے پہلا پرابر لگا تھا آپ کا پلانٹ جو تھا ہبگو کا یہ اس کو ہم کہتے ہیں آئی پی پیز جو لگے تھے جو لگایا تھا آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں اور ان کے خاص ان کے نگران تھے اور وہ ہی تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے اور وہ سرکرو ڈیٹ کی صورتحال اب میں ذرا تھوڑا سا اس کی تصریل آپ کو بتاؤں تو آپ حیرام رہ جائیں گے کہ کیا ہے پاکستان میں نیپرا اس وقت کہتا ہے کہ پہلی جولائی دوہزار تیس سے لے کے تیس جون دوہزار تیس تک جو بجلی بنانے کا خرچہ آیا ہے نا جی یہ بڑی حران کن بات ہے اس میں آپ پانی ہائیڈل پاور سے بنتا ہے کوئلہ جو باہر سے مگاتے ہیں وہ بنتا ہے گیس جو مگاتے ہیں وہ کرتا ہے یہ ٹوٹل جو خرچہ آپ کا آیا ہے اس پرادک سے جس سے آپ نے بجلی بناتے ہیں وہ ایک یونٹ کے اوپر سات رپے چونسٹھ پیسے آیا ہے پوری دنیا میں جو ریٹ ہے پوری دنیا میں فی یونٹ او اینڈ ایم کا اتنے بندے اس پر لگے اتنے چوکی دار تھے اتنے انجینئر تھے اتنے گن اور چلانے والے تھے سارا کچھ اتنا جناب لیسکو کے چیئرمین کا گاڑی تھی لاکسس تھی فرانا تھا سارا ملا ملوک اتنے لائن کیا ہوتا ہے میٹر ریڈر تھے ان ساروں کا او اینڈ ایم بنتا ہے تقریباً پونے تین سنٹ یہ بنتا ہے آٹھ روپے ادھر بھی آٹھ روپے کر لو ادھر بھی آٹھ کے بنتو یہ بنتیں آٹھ اور آٹھ سولہ یہ ای آئی پی پی جو ہے جو ہم نے لگائے ہیں کارخان نے دھڑ دھڑ ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ تھی تقریباً تئیس ہزار میگا ووٹ ہم نے انچاس ہزار اٹھتالیس ہزار انچاس ہزار کے قریب میگا ووٹ کے کارخانے لگا دی یہ ایسے ہی ہے نا کہ مہینے میں آپ کا دو کلو لگتا ہے اپنا کیا نام ہے اس کا گھی اور آپ باپ آپ کا چھے کلو لے کے آج اگر وہ یہ پڑھا ہے اگلے مہینے پھر چھے کلو لے ہے اس سے اگلے مہینے پھر چھے کلو لے ہے تو اس میں ایک ایگریمنٹ کیا ان لوگوں نے زرداری اور نواز شیف نے مل کے جس کا جو پلانٹ 42 پلانٹ لگے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم تمہارے پر کر رہے ہیں ایسان بجلی کا پاپ تم بجلی اتنی خریدو گے نہیں خریدو گے تو جو بجلی بنانے کے کپیسٹری چار جیز ہے وہ ہمیں دو گے یعنی ہمارا پلانٹ لگایا بھئی ہم نے پندرہ سو میگا وارٹ کا پلانٹ لگایا ہے بجلی خریدو جا نہ خریدو اس پندرہ سو میگا وارٹ کے پلانٹ کے 32 روپے دو گے یعنی چلو اتنا مان لو کہ تم آٹھ اور آٹھ سولہ روپے لے لو یہ 32 پہ کس کھاتے سے لیتے ہو تم تو اس کو دے کے 32 پہ تو ہمیں کتنے کی بیشی جاری ہے اس وقت ستر روپے کی سیونٹی تھی سیونٹی اسی بیشی جاری ہے نا ٹیکس ریکس لگا لوگوں کے سارا کوئی اس سارے معاملات آپ اندازہ کریں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں 2.9 سنٹ کے اوپر سولر اور ونڈ لگا کے دے رہے ہیں یہ جو کپیسٹری چارجرت ہے جو اس کے بارے میں جو ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں عمران کان کا چوتھا انٹرنل قصور جو ہے جس کے وعیے سے اس کی ریجیم چینج ہوئی ہے 2019 میں اس نے ایک یہ اس کی رپورٹ ہے یہ 276 سوی کی رپورٹ ہے اس کے ابنویشن میں اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کر کر رہے ہیں کیونکہ کار کھانے تو ان کو لگائے کار کھانے تو جی سارے سارے نشات ہے فرانا فرانا ان کے نشتے دال بھکی پلانٹ فرانا فرانا یہ رپورٹ جو ہے اس رپورٹ کے اندر اس نے یہ پورے کا پورا یہ نقشہ کھینچا میں اس کی تھوٹی سی سمری آپ کے سامنے لگتا ہوں پھر آپ کا پتہ چل دے گا کہ کرائیسز میں کتنے ہیں اور اب ہونے کیا والا ہے اس کے رپورٹ کے اندر جو اہم تلین تفصیلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہنڈر بلین سو ارب روپے جو ہے یہ انہوں نے زائد بتائیں ہیں خرچ مزہ ہوتا یہ در میں کہوں کہ جی میں نے پکوڑے بنائے ہیں تو پانچ روپے دیل بزاؤں میں دس روپے کلو تیل لے کے آتا ہوں آٹھ روپے کا بیسن میں کہوں میں پچیس روپے کا بیسن لے کے آتا ہوں مرچن مرچن کا بھی ریٹ لگاؤں اور کہوں جی مجھے تو گھر میں دس روپے کلو پڑتے ہیں تو میں آپ کو بارہ روپے دیتا ہوں حالانکہ گھر میں آپ کو پانچ روپے کلو پڑتے ہوں انہوں نے یہ کہتا ہے the ائی پی پی owners showed the extra cost to get extra tariff as the time of the contract یہ انہوں نے جس دن یہ معاہدہ کیا تھا زرداری کے ساتھ بے نظیر کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ اس دن ہی انہوں نے cost اس کے دل بڑھا کے لکھی دیتا اور انہوں نے اس نے یہ کہا ائی پی پی has obtained 350 billion dollar rupees since 1994 by altering the actual cost by artist 2.15 یعنی آپ نظرہ نہ کرو 350 ارب روپے میں سے 215 ارب روپے انہوں نے زیادہ لکھے ہوئے تھے جو ہم دے چکے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں پوری رپورٹ آپ کو نہیں پڑھتے بہت تکلیف ہوتی ہے گھر میں جاگے مجھے میں جب پڑھتا ہوں تو میں خود رات کو سچی بات ہے دیر تک سو نہیں سکتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے اندر ابھی تک گنگانے والے ان لوگوں کے موجود ہیں کہ پتہ نہیں پچھتے ساتھ سے اس ملک لیکن آپ اللہ نے ہمیں تفیق دی ہے کہ ہماری اقلیں تھوڑی سی بہتر ہونے شروع یہ اب اس وقت جو رپورٹ کہتی تھی کہ اس وقت آپ نے جو ان کو تیس دینے ہیں آپ نے اگلے کچھ حرصے کے بعد آپ تقریباً پچیس سو کے قریب اس کے اندر وہ دیں گے ان کو جو رسلکلو ڈیٹ جو ہے وہ ارب پچیس سو اس سے ہم نہیں نکل پاس سکتے اچھا اس پہ ہوا یہ کہ عمران خان نے ان کے ساتھ نگوستیشن شروع کی بیج میں آ گیا کرونا کرونا میں ضرورت پڑ گئی کہ بجلی نہیں ہے یہ وہ تو یہ پھر بلیک میلر کے بچے ہیں ٹھیک وہ کرتا ہے کرونا کے اند کے اوپر اس نے ان کو تیہ کر کے ان کو دو ہزار اکیس کے دسمبر میں تیہ کر لیا کہ یہ ریٹ اتنے کم کریں گے ورنہ میں کیونکہ بنیادی طور پر اصول ہے ایک عالمی کہ اگر کانٹرٹ کرنے والے سے کوئی ایک شخص بدیانتی کرے اور بدیانتی ثابت ہو جائے تو کانٹرٹ ختم ہا جائے دنیا کا اصول ہے آپ کو گاڑی بیچے اور گاڑی جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کی اصل ویر آپ کو ڈیڑھ لاکھ کی بیچے اور اس کی ویر اور وہ پتہ چل جائے کہ اس نے اورجنل رسید میں ہیڈا پھری کیا تو آپ کا کانٹرٹ دنیا کا اصول ہے اور سب سے بڑی گند یہ کیا تھا کہ انہوں نے جس وقت لگائے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پانچ پانچ جسس پسنٹ فورنرز کو لاکھا کہ جی حبیبولہ کوسٹل ہے حبیبولہ یہاں کا کوسٹل وہاں کا فلانہ یہاں کا والاں یہاں کا اور کہا کہ تم ہمیں پیمنٹ ڈالروں میں کرو گے ریٹ کے اوپر اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو ہمیں تم دالر میں زیادہ دے ہوگے کیونکہ ہم تو پاکستان میں پانی نہیں لیتے پاکستان سے کولت ہم تو گیس باہر سے مگاتے ہیں اور گیس بھی ہم سستی لاکھے دے تو یہ ایک ایکنومک کریسز میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ کچھ بھی کریں یہ کچھ سرکلو ڈیٹ جائز کو ہم نے نہیں نکال اسی میں چائنا کا بھی صورتہ موسیقی